جائن دوستو میں کپٹن پرکاس شنجو سی شنچالک پرکاس دیفنس اکیڈمی دوستو میں آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں اپنے کیڈٹ پاون کمار سے جنہوں نے کی اپنے ریلیشن بھڑتی میں فیجیکل ٹیسٹ کو جو ہے پاس کیا ہے تو سب سے پہلے پاون آپ کو بہت 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 بڈھائی آپ نے ساری دکھٹا پرکشat یعنی فیجیکل ٹیسٹہ آپ نے پاس کیا ہے اور میں آپ کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں تو پاہن آپ اپنے باریں بتائیے سب سے پہلے میرا نام باون یادو میں ورانسی استید گاجیپور کا رہنے والا ہوں اور میں نے آج بھرتی میں اچھا پردرسن کر کے اور سر کا اور اپنے گرجنوں کا نام بڑھایا ہے اور میں ایک ہنہار شاتر ہوں اور جیسا کہ سر کے سپورٹ میں رہ گئے میں نے کافی ساری اپلدیا حاصل کی ہے اور جیسے کہ سر نے ہمیں اچھی گائیڈنٹ دیا اور ایک سفلتہ کیلئی ایک چھاتر کو ایک ایڈیپ کو یہی چاہیے کہ وہ کڑے ارنساسن میں رہے اور اچھے سے اپنا ورکاوڈیا جو بھی ہے پریکٹس کرے اور سر نے ہمیں وہ پورا بھرپور دیا ہے اور ہمیں سر کے انڈرم میں رہ گیا بہت اچھا لگا ہے اور جیسا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ میں سر کے انڈرم میں پیچھلے دو سال سے تیاری کر رہا ہوں اور پیچھلے بھرتی میں بھی میں نے اچھا کاسا پردرشن کیا تھا پڑ کچھ کمیاں تھیں اس کے بجے سے رہ گیا تھے ہم لوگ ریٹین ایکزام نہیں ہو پایا اور یہ اگنی بھی رہ گیا تھا اس کے بجے سے ہم لوگ ناکامیاب رہیں پر سر نے پتا چلا ہمیں کی ایڈوانس کیمپ ہے سر کا رانی خیز میں میں نے ترنت یہاں آیا اور اس کے بعد اپنا میں نے اچھا پردرشن دیا اور آج میں سکسس ہو گیا تو سب سے پہلے تو میں آج کل کے جو یوہ ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کڑے انساسن اور کڑے سفلتہ کر سکتے ہیں وہ سر کے انڈر میں آکے اچھے سے اپنا کر سکے اور تھینکیو سر جو آپ نے ہمیں اتنا اچھا گائیڈنس دیا اس کی وجہ سے آج میں سکسس کی رہا ہوں سر پوانت سب یہ آپ کی محنت ہے گائیڈ ڈائن تو ہماری رہتی ہے یہ آپ کی محنت ہے تو آپ نے حلدوانی میں بھی تیاری کی ہے اور آپ نے رانی خیتما آگے ایڈھانس ٹیننگ کیم میں بھی آپ نے پرکاس ٹیننگ ایسی بہرانس کیم میں بھی آپ نے تیاری کی ہے تو آپ کو حلدوانی اور یہاں رانی خیتما آپ کو کتنا انتر لگا سر ایکچلی کیا ہے کہ ادھر کا جو ہے سر یہ پہاڑی چھتر ہے اور ادھر کا ہے تھوڑا پلین ایریا ہے تو سر اگر ادھر پہ اگر میری دوڑ ہوتی ہے تو ادھر سے ادھر مجھے کافی ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے کی سانس کا پھولنا جلدی سے سانس کا پھولنا سٹیمینا کم ہونا تو سر جیسے کی مجھے پتا چلا کی سر کا ادھر پہ ایڈوانس ٹیننگ کیمپ ہے میں نے ترنت اپنا وہاں سے اپنا سب کچھ سٹل ادھر کیا پھر اس کے بعد میں نے آپ کے اندر میں سر اچھے سے بلکل بلکل آپ نے سفلتہ حاصل کی ہیں آپ بھی اور آپ کے ماتہ کتابی بدھائی کے پاتر ہیں جنہوں نے ایسے سفوت کو جنم دیا ہے اور آپ نے اپنا بہوشی اجول کیا اور اپنے ماں باپ کا نام روسن کیا ہے تو میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو یوہ اگنی پت پچل کے اگنی بیر بننا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ ایک چھوٹا سس کیا سندیج دینا چاہتے ہیں سر جو جو جیوہ اگنی امپت پہ جو چل کے اور اگنی بیر بننا چاہتے ہیں ان کے لئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ سچے میں اگر وہ کڑی انساسن اور اپنے سفلتہ اچھے سے اگر کریں تو آگے چل کے وہ بہت اچھا کر سکتے ہیں اور میں یہی ان کو اپدیش دینا چاہوں گا کہ سر کے اندر میں آ کے اچھا کڑی انساسن کے ساتھ اپنا پریکٹس کریں اور اپنا سب کچھ اچھے سے کریں اور سر کے اندر میں رہ کے اپنا سر کی چھتر شاہیہ میں رہ کے اپنا سب کچھ کریں اور سر وہ آسان ہی ہمیں پل کی پورا وشواس ہے کہ وہ ایک دنوں پکا اپنے وہ سفلتہ کی رہا پر چلیں گے دھنی بات پوان آپ نے جو آنے والے یوہ جو اگنی بیر بننا چاہتے ہیں ان کے لئے سندیج دیا تو دوستو یہ تھے ہمارے پوان یادو اور ایک بار ہم ان کو بہت بہت ہر دیکھ بہائی اور سب کاملے دینا چاہتے ہیں تینکیو